اسلام علیکم ناظرین مسٹر کاردار شو میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ ندیم کاردار ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے آگئے ہیں ناظرین کسی ذہین آدمی نے کہا تھا کہ don't put your all eggs in one basket ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی سورس آف انکم کو ایک سے زیادہ بڑھائیں ہم نے ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اور سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے رہیں اور ان کو انکریج کرتے رہیں تاکہ وہ اپنے کریئر ڈیوالپمنٹ میں اپنے سکری ڈیوالپمنٹ میں کوئی ڈائریکشن ہمارے پروگرام سے اور ہم سے حاصل کر سکے جب ہم سکول اور کالیج کے زمانے میں تھے اور آج بھی سٹوڈنٹ زیادہ تر ٹوشنز پڑھاتے ہیں اپنے پارٹ ٹائم ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کور کرنے کے لیے پچھلے دنوں نے ہم نے ایک اور ایک آپشن دیا تھا جس کا جس پروگرام کیا تھا بی کیپنگ کے حوالے سے سٹوڈنٹس پارٹ ٹائم بی کیپنگ جوائن کر سکتے ہیں اور بی کیپنگ کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور اس سے بھی بزنس تھوڑا سا منی آرن کر سکتے ہیں آج ہم ایک اور وینیو یا اپشن اور اپورچنیٹی لے کر آئے ہیں جو کہ ہے سٹاک مارکٹ میں ہم کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں اور ہم فل ٹائم جوب یا سٹڈی کے ساتھ ہم یہ پارٹ ٹائم جو شیئرز کے جو بزنس ہے وہاں سے کیسے پروفٹیبل بزنس آرن کر سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈاکٹر محمد شاکیل صاحب اسسٹن پروفیسر ہیں کامسٹ یونیورسٹی میں ایڈوکیشنسٹ ہیں لائف منٹور ہیں یہ ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آ چکے ہیں اور ہمارے خاص مہمان ہیں جن کو ہم اکثر اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور بنائیں گے آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ یہ ہمیں آکے بتائیں اور دکھائیں کہ ہاں ٹو انویسٹ ان سٹاک مارکٹ ان کا بہت ڈیپ ایکسپیرینس ہے ایکسپوجر ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم سٹاک مارکٹ میں جو بگنرز ہیں ان کو کس طرح سے انیشیٹیو لینا چاہیے اور یا پھر اس مارکٹ میں آنا چاہیے اسلام علیکم کردار بھی کیسے ہیں اندیم بھئی آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے ڈاک ساپ تھینکیو سو مچ مجھے پتا ہے وہاں سردی بہت ہے اور لیٹ نائٹ ہے لیکن پھر بھی آپ نے وقت نکال کے نوجوانوں کے لیے سٹاک مارکٹ والی سائٹ پر بہت بڑا لوگوں کو لائے جائے جی 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 اور آپ اس میں مجھے پتا ہے پیشنٹ ہیں اور بہت زیادہ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ کام بھی کرنا چاہیے نا تو ایک اس کی امپورٹنس بتائیں پھر ہم آئیں گے کہ بگنرز جو ہیں ان کو کیوں اس طرف آنا چاہیے پہلے تو یہ بتائیں ہاں میں ایک ایڈیوکیشنسٹ ہوں پڑھاتا ہوں ریسرچر ہوں شوق سے ریسرچ کرتا ہوں لیکن کوویٹ کے درمیان میں میں نے اس چیز کو فیل کیا اصل میں ہر بندے کی اپنی ایک پرسنیلٹی ہوتی ہے میری پرسنیلٹی میں یہ کہ میں رسک پسند بندہ ہوں رسک لیتا ہوں کوشش کرتا ہوں نئی سی نئی چیز ٹرائے کرتا ہوں یہ عادت میں ہے چیز کہ میں ایک چیز کے ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا ریسرچ کرتا تھا کی بہت اچھی کی ہے الحمدللہ اچھا نام کم آیا لیکن اب خوڑا دل نہیں کرتا ریسرچ کرنے کو میں ایک چیز میں شفٹ چاہتا ہوں میں لائف میں چیز سٹیجنٹ ہو جاتا تو میں نے کہا شفٹ ہونی چاہیے لائف میں کوویٹ میں میں نے یہ چیز فیل کی کہ یار کہ اگر آپ آن لائن کلاس پڑھا رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے کتاب میں شوق سے پڑھتا ہوں لیکن میں نے اس چیز کو فیل کیا کہ اگر میں کل ریٹائر ہو جاؤں گا تو میرے پاس کرنے کو کیا ہوگا میرے پاس کوئی ایسی ہابی ہونی چاہیے کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہونی چاہیے کہ جس کے تھوڑ میں اپنا ٹائم گزار سکوں اور میں مینٹلی پلاس فیزیکلی ایکٹیو رہوں کوئی ایسی چیز مجھے چاہیے تھی تو وہاں سے لائک میں نے وارن بفٹ کو پڑھا اور یہ میرا ایک آئیڈیا بانا سٹاک کی طرف آنے کا اور پھر میں نے اس کی پروپر ٹریننگز نہیں میری ایک عادت یہ ہے کہ میں سیکھے بغیر نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں ہاں جی بس ٹھیک ہے ہم خود گروہ ہیں لیکن میں خود کو ایکسپرٹ نہیں مانتا میں ہمیشہ چیز کو پہلے سیکھتا ہوں میں نے دو تین جو ہتے وہ انگریزوں سیکھا دو انڈینز تھے ایک پاکستانی تھا میں نے تھوڑا انویسٹ کیا پہلے کیونکہ ہمارے ہاں پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم ایک چیز کرتے ضرور ہیں لیکن اس چیز کو سیکھے بغیر کرتے ہیں یہ تھوڑی سی ایک پرابلمیٹک چیز ہے کہ آپ انویسٹ کریں بٹ پہلے انویسٹ کریں اپنے اوپر اپنی سکیلز کی اوپر جب آپ کی سکیلز اچھی ہو جائیں گے پھر آپ کسی چیز کو بھی کریں گے تو انشاءال اللہ وہ بہتر ہوگا جہاں تک اس کی امپورٹنس کی بات ہے میں نے اس نے بتایا کہ میرے لیے تو اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے لیے پاس کچھ کام ہونا چاہیے کہ میں کچھ کر سکوں ٹھیک ہے اور آف کورس ہمارے جتنی بھی ایج بندے ہیں ان کے لیے یہ کام چیز ہے لیکن جب میں اس فیلڈ میں آیا اور میں اس کو کرنا شروع کیا تو مجھے یہ ایک سٹرونگ فیلنگ اس چیز کی مجھے آئی کہ یہ تو میٹرک پاس بندہ بھی کر سکتا ہے ہمارا ایم اے پاس بی اے پاس ان ایمپلائیڈ پھر رہا ہے اور وہ بچارہ تینشن میں ہے وائی نوٹ ایک میٹرک پاس بندہ جب اس چیز کو کر سکتا ہے تو ایم اے بی اے پاس تو بہت کمال کر سکتا ہے صحیح بات وہ تو ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہے اس کی ٹیکنالوجی کی ساتھ ہے وہ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے چھوٹی موٹے وہ ایک ایک انیلسس خود کر سکتا ہے تو میں اس سے بڑا حیران ہوا اس سے پہلے میں انہی لوگوں میں تھا جو یہ بلیو کرتا تھا کہ ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ امران خان کی حکومت میں جو ہے وہ ریزر بڑے اکٹھے کر لیے اور ڈالر اس لیے نیچے آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں فلانا ہو گیا لیکن اب میں اس لیے پر بلکل زیرو پرسنٹ بلیو کرتا ہوں کہ ریزر کا ڈالر کی اوپر نیچے آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے تیل کا اوپر جا رہا ہے تیل نیچے جا رہا ہے بٹکوائن اوپر جا رہا ہے وہ ٹیکنیکلی اوپر جا رہا ہے وہ ٹیکنیکلی اوپر جا رہا ہے وہ کسی فورس کی وجہ سے نہیں جا رہا اس کے ٹیکنیکل اس کو اوپر لے کے جا رہا ہے اور یہ بات انشاءالل آگے بڑھائیں گے کرتے رہیں گے کہ یہ بھی یہ تھوڑی میتھیں دور ہو جائیں لوگوں کی کہ یہ کوئی عمران کا کوئی کمال نہیں یا ڈالر میچے آ گیا ڈالر آ گیا پھر واپس اوپر جا رہا ہے آپ بلکل بیغم رہے 163 تو واپس پہنچنے والا ہے وہ جہاں تک آنا تھا وہاں تک آ چکے صحیح تو مطلب آپ نے ایک کہا کہ سب سے پہلے جو ہے اس کان کو سیکھنا ہے سیکھنا چاہیے تھوڑا سا اپنے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے تو مطلب کتنا انویسٹ آپ نے گوروں سے سیکھا انڈین سے سیکھا اب انڈین کا نام لے رہے ہیں تو کوئی نراز نہ ہو جائے لیکن کہیں سے بھی کچھ بھی سیکھنے کو ملے اچھی چیز وہ سیکھ لینی چاہیے بلکل ہمیں انڈین کے ساتھ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں تو پولٹیکل گیم ہے بیک اینڈ پر بندے تو بڑے چیز ہیں ماشاء اللہ ہم سے زیادہ لرنیٹ ہیں ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں ہم اس چیز کو ماننے ہم کیوں اس چیز کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں ان کا چوتھی کلاس کا بچہ پروگرامنگ شروع کر دیتا ہے ہمارا ایم اے سی اور ایم اے میں جا کے جا کے وہ پروگرامنگ شروع کرتا ہے بی سی ایس کو اس کو پروگرامنگ کا نام پتہ چلتا ہے تو ہم اس چیزوں کو اکنالوج کریں بھائی ہم پیچھے ہیں جی ہاں بالکل میں بھی اس پر بلیف کرتا ہوں کہ ہمیں جو اپنے پڑوسی کی جو اچیومنٹس ہیں وہ ہم سے چھپائی جا رہی ہیں تاکہ شاید ہم کوئی ڈیمانڈ نہ کرنا بیٹھیں حالانکہ اگر وہ ہم دیکھتے ان سے کولابریٹ کرتے تو ہم ان سے سیکھتے اور ہم بھی ترقی کرتے یہ تو بات صحیح ہے تو انویسمنٹ کتنی ہوگی اپنے اوپر سے سٹارٹ کرتے سیکھنے کی میں بھی تو ضائع بات ہے بچے کہیں کہ سارا پہلے سیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ اپنے سکلز بڑھانی ہیں تو کیسے بڑھائیں آپ نے کیسے دھونک گوئے دیکھیں میں میں نے دیکھیں میرے پاس انویسمنٹ تھی تو میں اس طرف گیا لیکن اف کورس میں جب وہ میں سب کچھ سیکھ چکا بکوز یہ میرا اپنا بلیف ہے کہ سکل کو سیکھے بغیر نہ کریں جب میں وہ سیکھ چکا تو سیکھنے کے بعد جب میں یوٹیوب کی طرف گیا تو مجھے یوٹیوب پہ بہت اچھے ایسے چینلز مل گئے جس پہ وہ سارا ڈیٹا فری میں پڑا ہوا تھا تو یہاں پہ مجھے سمجھ آئی یار لیکن مجھے اف کورس میری بیس نہیں تھی جب بیس بن گی تو وہ مجھے چیز سمجھ بھی آنے شروع ہوگی میرے پاس ہے کیا ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں جو سب سے بیس جو ہے وہ مجھے چیز پتا چلی کہ پاکستان میں کیسا بندہ ملا جو صرف تین ہزار روپے لیتا ہے اور آپ کو سٹاکس کا سارا کچھ سکھا دیتا ہے میں نے گولوں سے بھی سیکھا میں نے انگل سے بھی سیکھا ہے صرف سر 3,000 روپیز وہ بندہ لیتا ہے صرف 3,000 میں سر اس کا فون نمبر شیئر کروں گا جی بلکل سر میں ان کا فون نمبر بھی شیئر کروں گا اور صرف 3,000 کے اندر وہ آپ کو بلکل فانینشل گرو بنا دے گا میں کہتا ہوں کہ آپ بلکل سٹاکس کو سمجھ جائیں گے میں نے سب سے مینے ٹریننگز لی لیکن اف کورس دیکھیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن موبائل ہے اور یوٹیوب آپ کے پاس چلتا ہے پاکستان میں ہر نیٹ ورک کے اوپر یوٹیوب فری ہے وٹس ایپ فری ہے چلو ہے بھی تو سو دو سو روپے کا بیلنس ہی لگے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یوٹیوب سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں میں آپ کو کچھ لنکس دے سکتا ہوں لنکس کو سن کے پڑھ کے آپ آگے جا سکتے ہیں سر تھوڑا سا اصل میں ہمارے لوگوں میں تھوڑی سی تک وہ اتنی انکریجمنٹ نہیں ہے فیر رہتا ہے کہ کہیں کوئی غلط نہ ہو جائے لاؤس نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے تو ہمیں چاہینا دو تین ایکسپیریمنٹ ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے کرانے والا چاہیے ہوتا ہے تو یہ بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں بلکل آپ سے ہی فرما رہے ہیں کہ لاؤس ہوگا ٹھیک ہے لیکن جب آپ جو ہیں وہ جب گریڈی نہیں ہوں گے نا پھر لاؤس نہیں ہوگا لاؤس تب ہوتا ہے کہ آپ ایک آور ایکسائٹیڈ ہو کہ سارے کا سارا پیسے ایک جگہ پہ انویسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس وہاں پر آئیں گے یہاں پر ایک کنسیپٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے آپ نے اپنی جو ہے وہ اس بروشور میں بھی شیئر کیا پورٹ فولیو کا کہ جب تک اپنے پاس پورٹ فولیو آپ نہیں بنائیں گے تب تک کچھ چیز پوکسیبل نہیں ہے تو پورٹ فولیو کا اگر آپ چاہیں تو میں اس کو یہی بیس بنا ہوں یا آپ اس کے بعد ہم آگے بات کرلیں اس کی اوپر ہم ہم ون میں ون چلتے ہیں نا سب سے پہلے تو ہمارا پوائنٹ جو ایٹ پوائنٹ تھے ہمارے سب سے پہلے کہ جو انویسمنٹ ہے یہ کتنی چاہیے ہوتی ہے میکسیمم ہے کہ اگر ہم اپنے زیادہ ہوتا ہم زیادہ لگا دیں کم ہو تو کیا کریں مطلب انویسمنٹ کا کیا ہے سر انویسمنٹ مینیمم پانچ ہزار روپے پانچ ہزار روپے سے بات چلتی ہے اچھا بلے پریکٹس کے لیے تو پانچ ہزار بیسٹ ہے نا پھر صرف فائی تھاؤزن روپیز آپ لگائیں ٹھیک ہے ہاں سٹارٹنگ سے فائی تھاؤزن روپیز آپ لگائیں ٹھیک ہے اور دو اچھے شیئر ہیں جو فائی تھاؤزن میں آ سکتے ہیں جن کا کل بہت اچھی موو ہوگی جو بھی مجھے سن رہے ہیں اگر وہ واقعی انٹرسٹیڈ ہیں تو ایک تو شیئر ہے ایجی پی کے نام سے ایجی پی کے نام سے وہ چار اشاریہ بہتر روپے سے کہے چار اشاری بہتر پیسے کہے اس نے فائی پوائنٹ فور فائی کو ٹچ کرنا ہے چلے یہ بھی سپیکولیشن ہو گئی یہ قسم کی اگر جو انٹرسٹیڈ ہے وہ لے سکتے ہیں جی آگے چل کے چلے جی آگے چلے آپ کریں سر صرف یہ ہے کہ تھوڑے پیسوں میں تھوڑا سا ایک اچھا شیئر نہیں آئے گا جو موو دیتا ہے لیکن آ جائیں گے سیکھنے کے لیے اچھا ہے کہ آپ کراچی الیکٹرونکس ہے کراچی الیکٹرک ہے وہ مل جائے گا آپ کو ایجی پی مل جائے گا اس طرح کے لیکن یہ تھوڑی انویسٹمنٹ ہے میرے خیال میں کم از کم دس ہزار روپے ہونی چاہیے کم از کم دس ہزار پر رکھیں ایک اچھا شیئر آپ لینا چاہتے ہیں کیونکہ اچھا شیئر دس روپے سے اوپر ہوگا اچھا آپ کسی کے پاس پانچ ہزار تو ظاہر پتے بہت ہی بیسیک اماؤنڈ ہے سب کے پاس کم از کم دو چار پانچ لاکھ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو کیا وہ اور اس کو ابھی کام نہیں آتا ہے تو کیا اسے زیادہ شیئر خریدنے چاہیے یا وہ بھی شروع کرے پانچ ہزار سے یا دس ہزار سے سر دیکھیں وہ اپنے پاس لاکھ روپے ہیں تو آپ لاکھ روپے ہیں اپنے انویسٹ کریں اور آپ اپنا پورٹ فولیو بنائیں ہم اس کے پر آگے دکھ پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے کیسے پورٹ فولیو بنانا چاہیے کس رس ہونا چاہیے تو ریدر دن وہ ایک ہی کمپنی کی سارے سٹاپس بائی کریں وہ ملٹیپل کمپنیز کو جو ہے وہ اپنے پاس چوز کریں کرداروئی ہم ایک اچھے ڈیریکشن میں ہیں میں یہاں پہ ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کا بڑا یہ کنسن ہوگا کہ جی بروکر پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں اس میں تین چیزیں ایک تو آپ خود ہیں ایک آپ کا بروکر ہے اور ایک آپ کا سی ٹی سی ہے سینٹرل ڈیپوزیٹری کمیشن جو پاکستان کا ہے جہاں پہ سٹاک مارکیٹ کے اے سی جیسے ہم نام دیتے ہیں اس سے پہلے جو سیٹ اپ تھا وہ آپ کے پاس یہ تھا کہ آپ کے پاس آپ شیر پرچیز کرتے تھے لائک آپ نے پرچیز کیا آپ کے گھر میں شیر آگے وہ شیر آپ کے پاس پڑے رہتے تھے اب چیزیں آپ کے پاس بہت ڈیفرنٹ ہیں اب بیسا نہیں ہے اب آپ ایک منٹ میں پرچیز کریں اگلے منٹ میں آپ سیل کر دیں بس اتنی چیز ڈیجیٹلائز آپ کے پاس ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب جو اس کرنٹ گورنمٹ نے سب سے اچھا سٹیپ لیا سب سے اچھا سٹیپ لیا وہ آپ کے پاس یہ سٹیپ لیا کہ ان لوگوں نے تمام کی تمام ایتھارٹی سی ڈی سی کو دے دی اب آپ کا اکاؤنٹ تو بروکر کے پاس کھولے گا لیکن تھروں سی ڈی سی کھولے گا لائک کراچی سٹاک ایکسچینج کمیشن کے تھروں کھولے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو پورٹل ہے بٹ جو آپ کے شیرز ہیں وہ آپ کے سی ڈی سی میں لائک کراچی سٹاک ایکسچینج میں پڑے ہوں گے بروکر کل بھاگ جائے جو مرزی بروکر کو ہو جائے آپ کا سٹاک جو ہے وہ کہیں دینے جائے گا آپ کے شیر جو ہیں وہ سی ڈی سی میں محفوظ رہیں گے یہ ایک سب سے اچھا سٹیپ لگوں نے لیا ہاں اگر پیسہ ہے پیسہ چلا جائے گا لازٹ ٹائنگ یہ ہوا تھا جب وہ ریسیشن آیا تھا تو جب بروکرز جو ہے جب وہ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پیسے بھی ڈوب جاتے تھے نا بروکر پورے پورے بھاگ جاتے ہیں لیکن اب نہیں ہے ایسا اب سب سے اچھی بات یہ ہے اس کرنگ گورنمنٹ نے یہ اچھا سٹیپ لیا کہ آپ کا سٹاک بھی مہین سے کھولے گا ٹھیک ہے اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ آپ کا سٹاک جو آپ کا شیر ہیں وہ بھی سی ڈی سی میں رہیں گے آپ پرچیس کریں گے بائی کریں گے سی ڈی سی آپ کو میسج کر کے اس چیز کو اکنالیج کرے گا اچھا کتنا آسان ہے اکاؤنٹ کھلوانا یہ جو سٹاک کا آپ جو کرتے ہیں کام بہت آسان ہے سر بہت آسان ہے آپ بروکرز کی ویب سائٹ پر جائیں ٹھیک ہے ملٹیپل ہیں بی ایم اے کے نام سے بروکر ہے ٹاورس کے نام سے ہے سیون ایٹ سکس کے نام سے آپ کے پاس ہے جی ایسی جوید صدیقی جو آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اس کا آپ کے پاس ہے اس طرح اور بھی کافی ملٹیپل ہیں بروکرز ٹھیک ہے تو یہ آپ کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پورٹل سب کے ساتھ ایک جیسے ہی ہے جی بروکر جو ہے وہ آپ کا فارم فیل کرے گا فارم وغیرہ فیل کرنے کے بعد ٹھیک ہے بروکر کیا کرے گا آپ کا فارم سی ڈی سی بھیجے گا سی ڈی سی آپ کو اکاؤنٹ کی اکنالیجمنٹ دے گا ٹھیک ہے ٹھیک اچھا اب یہ آپ نے بتایا کہ یہ پورٹ فولیو سے پہلے یہ ایک ہفتے کے اندر آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے پورٹ فولیو کیسے بناتے ہیں دیکھیں پہلے تو آپ نے اپنے شیئرز پرچیس کر لی ہے ٹھیک آپ کے پاس آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا اکاؤنٹ کھلنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے سارا پورٹل وغیرہ آپ کو وہ شیئر کر دے گا جو بھی آپ کا بروکر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب پورٹ فولیو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس like the same thing you quoted actually you quoted the Warren Buffett you do not put all in one basket Warren Buffett نے اسی چیز کو پر یہ بات کئی تھی کہ آپ سارے کے سارا پیسہ ایک stock اندر invest نہ کریں rather you should invest in multiple companies ٹھیک ہے عام طور پہ for example ابھی پچھلے دنوں میں آپ کا جو oil تھا وہ like 40 سے جا کے 46.62 like dollar تک گیا per barrel ٹھیک ہے آپ کا oil اوپر move کرتا تھا پچھلے دنوں اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی oil کی شیئر تھے وہ سارے کے سارے اوپر move کی ہے why because international market میں oil اوپر move کر رہا تھا ٹھیک ہے اب وہ وہاں سے دوبارہ international market میں جو ہے وہ oil drop ہونے شروع ہوا اب لوگ یہ کہیں جی دوبارہ lockdown لاؤں گا میں ایسے نہیں مانتا وہ technical نیچے گر رہا ٹھیک ہے اور وہ دوبارہ آپ کے آپ کے پاس 40 تک وہ آئے گا ٹھیک ہے صحیح اس کا مطلب ہے کہ یہ دو تین ایک ہفتہ آپ کا آپ کی oil shares جو تھے وہ اوپر جا رہے تھے اور جو ہی like international market میں oil گرا آپ کے oil کے share ہوا ہے اور آپ کو technicals کا نہیں پتا ایک ہفتے بعد تو اس oil کی share میچے ہی گر جائیں گے ٹھیک ہے portfolio کا فائدہ یہ ہے کہ آپ پانچ سو share software کے لے لیں پانچ سو share آپ oil کے لے لیں پانچ سو share آپ food industry کے لے لیں پانچ سو share آپ cement industry کا لے لیں پانچ سو آپ steel کا لے لیں نا ہے کس رہ multiple اب آپ کے پاس ہوتا کیا market کے اندر کہ جو ہی cement move ہونا شروع ہوگا ساتھ steel move ہونا شروع because steel اور cement دونوں کٹھے بکھتے ہیں نا آپ کے پاس وہ دونوں move ہوں گے جب وہ دونوں گرنا شروع ہوں گے آپ کے پاس تو آپ کے پاس جو software industry وہ move کرنا شروع کر دے گی یا آپ کے پاس most reportedly آج کے دن میں refinery refinery کی share سب سے زیادہ بری طرح گرے ہوئے why because oil ہے ہی نہیں oil باہر سے اتنا سستہ ملتا تو اپنی refinery چلا گے ہم نے کیا کر رہا ہے صحیح بات آپ کا وہ share بلکل گرا ہوا ہے پاکستان refinery ہو گیا آپ کے پاس ساری یہ چیزیں آپ کے پاس ہے اس کے اندر تو اگر آپ ملٹیپل شیئرز ہوں گے تو آپ کے دو شیئرز نیچے جا رہے ہوں گے تین اوپر جا رہے ہوں گے تین اوپر آئیں گے اگر آپ نے ایک شیئر بیلنس رہے گا آپ کا پورٹ فولیو جو ہے وہ بیلنس چلتا چلا جائے گا لیکن میں اگین اس بات کو ریوائز کروں گا بہت سے لوگ سن رہے ہیں ہمیں یہاں پہ انویسمنٹ کے حوالے سے کہ بھائی میرے سیکھے بغیر یہ کام نہ کریں خدا نہ خاصتہ دیکھیں آپ کے پاس دو تین شیئرز میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی سیریل کمپنی ہے ٹھیک ہے یہ بڑی نیوز آئی تھی جی فیروسن نے اور سیریلز نے کوویٹ کے ایجیکشن بنا لیو اور وہ سٹاک بھوم پہ گیا اس نے سو دو سو جو ہے روپے اوپر چلا گیا وہ ابھی وہ نیچے لائن میں ابھی آپ دیکھتے ہیں جی اوہ یہ سٹاک اوپر موو کر رہا ہے بس آپ کے دل میں کچھ ہوتا ہے ہاتھوں کو کچھ ہوتا ہے اور آپ وہ سٹاک بھائی کر لیتے حالانکہ بھاج جان وہ سٹاک اوپر موو کر رہا ہے لیکن وہ ڈاؤن ٹرین میں اوپر موو کر رہا ہے آپ کا چرات سی مٹا ہے وہ ڈاؤن ٹرین میں آپ کا انٹرنیشنل سٹیل ہے وہ ڈاؤن ٹرین میں اب جس بندے کو نہیں پتا یہ یہ جو میں بھائی کرنے جا رہا ہوں یہ ڈاؤن ٹرین میں ہے تو 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 دلکل اس چیز کندرنا پڑھیں یہ چیز آسان نہیں ہے میں اگین اس چیز کو بر بات کر رہا ہوں کہ سیکھے بغیر نہیں سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ صاحب ہیں جو تھری تھاؤزنڈ میں یہ چیوشن دے رہے ہیں دو آفتے دو آفتے دو آفتے دو آفتے سر صرف دو آفتے یہ تو بڑی بہت ہی چیز ہے کہ دو آفتے اگر آپ ٹائم نکال کے اور کتنے گھنٹے آپ کو لگانے پڑیں گے صبح سے شام تک چھٹی لینے پڑے کی سر وہ جو بھائی ہیں وہ سر وہ جو بھائی ہیں وہ ما شاء اللہ تعالی ایک اچھے آئی ٹی وہ ایک آئی ٹی سپیشلسٹ بندہ ہے اور وہ ایک اچھی انڈسٹری میں جوب کرتا ہے انہوں نے پارٹ ٹائم جو ہے اس سیز کو بنایا وہ بیکاوز اس نے بروکر کے ساتھ کچھ عرصہ کام کیا تو وہ بڑا ما شاء اللہ اسٹریز میں اس نے ایکسپورٹیز گین کی اور ناؤ وہ ایک آلنائن ٹریننگز کی طرف آگا انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا ان کو میں نے گائیڈ کیا پھر میں ہی ان کے ساتھ لگا ہم نے ان کے ساتھ ہی سارے کے سارے وہ سیٹ اپ کیا تو ہمارے پروگرام کے ریفرنس سے جو لوگ جائیں گے انشاءاللہ وہ تین ہزار نہیں لیں گے وہ ہم سے دو ہزار روپے لیں گے چلے ہم یہ بھی ایک آفر رکھ دیتے ہیں ہم نے پروگرام کے حوالے سے چلے کچھ سے لوگوں کو بینیفٹ ہو آت کے پاس چلے اس پروگرام سے کوئی بینیفٹ تو ہوا نا تو سر وہ صرف ایک ہفتے میں بلکل بلکل سر یہ تو ملکہ کہ ایک بونس کوپن کے طور پر ہم لوگوں کو دیں کہ آپ اس کو جوائن کریں اور آگے لے کے چلے سر وہ ان کا جو یہ ہوتا ہے سر وہ آپ کے پاس میں آپ نے ناجیز سے کہتا ہوں کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے یہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو ملا ہے بھی بلکل سر بلکل میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اور وہ بلکل بڑے ایک ابلائیز میرے ان کو میں نے کافی چلایا اس کام میں اور وہ اچھے ہوں چلے تو سر میں سر بھی کہہ رہوں کہ وہ شام کو کلاس لیتے ہیں آٹھ سے لے کے دس بجے تک تو اتنی بڑی ہی نہیں ہوتی کلاس ان کی لیکن وہ سارے کے سارے بیسکس کور کرواتے ہیں ٹھیک یہ بھی ہو گیا کہ ہم کہاں سے سیکھیں اور اس کی کتنی سیکھنے میں کتنے ایکسپینڈیچر آئے گا ٹائم لیمیٹ بھی ہم نے دیکھ لیا پورٹ فولیو بھی آپ نے بتا دیا کہ پورٹ فولیو سے مراد کیا ہے کہ آپ جو ہے ایک ہی جو شیئرز ہیں اسی کو اس کے اوپر نہ فوکس کریں بلکہ ملٹیپل شیئرز لیں اچھا اب ہم یہ یہ جو یہ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بلکل آپ آپ ایک ایکسپرٹ ہیں بقاعدہ سیکھے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ جو فری ایڈوائیس والے بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے کسی نے یہ سنی سنائی باتوں کے پیچھے چلے جانا یہ اکثر ہوتا ہے لوگ جو ہیں کر رہے ہوتے ہیں شاید جیسے کہ آپ نے فروز سنس کے اگزامپل دی یہ ایک ریومر ریومر کے پیچھے اصل میں ریومر بھی پیچھے نہیں جاتے آج کل سر دورہ ٹیکنالوجی کا لوگوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں اب ان کو چینلز کے اوپر چاہیئے ویوز ویوز تب ہی آئیں گے آپ جب کو فری ٹیپس وہاں پر دیں گے کہ جب کل فلانے چیز بھائی کر لو کل فلانے چیز سیل کر دو فلانے چیز اپنے چیز اوپر چلی جائے گی اب وہ بھی اپنی بانگیاں لگا رہا ہوتا اس کو ٹیکنیکلی میں میں سر بتا رہا ہوں آپ کو میں نے یوٹیوب سارے سنے ہیں چینل لوگوں کے ٹیکنیکلی انہیں کوئی چیز نہیں پتا جس طرح ہمارے بروکر کو کچھ نہیں پتا خاص کر دو بندے ڈیورٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل بروکر بروکر کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ چیز یہاں بھائی کرنی یہ کرنی وہ ٹیکنیکلی پاکستانی بروکر بل بہت ویک ہے بہت زیادہ ویک ہے میں آپ کو اگن اسی کو ریپیٹ کرنا ہوں وہ کہتا فلانے چیز بائے کر لیں اور بندے اس کی بچھے جاتے ہیں اور وہ تھوڑا سو پر جاتے ہیں اس کا پر کھڑپ سی نیچے آ جاتا ہے سر بروکر تو اصل میں اس کا تو یہ فیل ہی دی فیسلیٹی دینی ہے نا بروکر کا کام تو یہ ہے وہ تو میڈ میڈل نہیں نہیں سر جی سب سے بڑی گیم بروکر کی ہے جب تک آپ سیل اور پرچیز نہیں کریں گے بروکر کمیشن کہاں سے کمائے گا بروکر کمیشن کمائے گا تب ہی جب آپ زیادہ سے زیادہ سیل اور زیادہ سے زیادہ پرچیز کریں گے بروکر تو گیم میں گیم دیکھیں بروکر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چیز بائے کر لے لیکن دیکھیں اگر آپ نے پائے کی اور آپ چھے مہینے کے بعد جا کے بیچتے ہیں بارہ روپے پہ اٹھارہ روپے پہ آپ کا پروفیٹ تو بہت اچھا ہے بروکر کو کون سا بینیفیٹ ملا کیونکہ آپ نے چھے مہینے بعد جا گو سٹاک کو سیل کیا بروکر کو تو بینیفیٹ تب ہے کہ آپ شام کو سیل کریں اگلے دن پھر پر چیز کریں تاکہ بروکر کو کمیشن آئے کمیشن آئے سرحی بار سیل پہ بھی کمیشن ہے بھائے بھی کمیشن ہے وہ تو اس گیم کے دنگر ہے اور ضائر بات ہے کہ جیسے آپ نے کہ بروکر is not a right person to ask یا to follow his advice نا دل کل نہیں اور دوسرہ میں شروع میں لاب کیا سیکنڈ سر جو میں بتا رہا تھا وہ میں کہہ رہا تھا یو ٹیو یوٹیوب چینل کو follow نہ کریں یعنی یہ سنیں ضرور نہیں یہ سارے یہ فری ٹیپ چینل پہ ہیں فیس ریگولر اور کنٹینیویس لی کچھ نہ کچھ بائی سیل کرتے رہنا سیم سر میں نے اگین ریکویسٹ کی اب بھی میں آپ کو اگزمپل کوٹ کی آئل کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل اوپر گیا تو آپ آئل کے سٹاک اوپر جانا شروع ہو گئے اب آپ کا آئل کا سٹاک نیچے گر رہا ہے ایک ویگ کے اندر اوپر گیا ایک ویگ بعد وہ کریکشن لے کے نیچے آ رہا ہے اب آپ پتہ نہیں کہاں پہ بائی کیا اوپر بائی کیا نیچے بائی اوپر بائی کیا پھر تو آپ فس گئے وہ تو آرڈی اپنے ڈاؤن ٹرینڈ کے لانگ ٹرم مارکیٹ نہیں ہے یہ بہت بھی گئی تو ویکلی بس اس اوپر میں اوپر میر مین نہیں کرتا اور ویکنڈ پہ ہوتا ہی نہیں ٹرینڈ ٹرینڈ ہوتا ہی جو ویک ڈیز میں آپ پاس جو ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ پارٹ ٹائم کو بلکل پارٹ ہفتے ضروری ہے کچھ نہ کچھ آپ بائے سیل یعنی کہ مارکیٹ پر رکھنا ضروری ہے بہت ضروری ہے پلس آپ کے پاس ایک امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو پاکستانی سٹاک مارکیٹ ہے یہ فالو کرتی ہے آپ کے پاس ڈو اینڈ جونز کو ٹھیک ہے آپ کے پاس نصدق امیرکن مارکیٹ ہے دو اینڈ جونز ہے یہ ان کو فالو کرتی ہے جس دن آپ کی نصدق یا دو اینڈ جونز گرے گی اگلے دن پاکستانی مارکیٹ بھی گرے گی اوکی یہ جو مارکیٹ کریش ہو جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی چاہی امریکہ میں کرونے کی کیس بڑے پاکستانی مارکیٹ نیچے بیٹھ گی صحیح صحیح تو اب دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے اچھا اس طرف امریکن مارکیٹ گرے تو ادھر پاکستان کو کیا مسئلہ ہو گیا لیکن ہم بہت زیادہ کنیکٹیڈ ہوس مارکیٹ کے ساتھ کیسے سر یہ تو آپ دیکھیں انویسٹر سیکالوجی ہے وہ اس چیز کو اس طرح دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی بیسٹ پاور ہے وہ آپ کے پاس امریکہ ہے اگر امریکن مارکیٹ گر رہی تو کوئی کوئی ایسی بات تو ہوئی ہے یا ہونے والی ہے کہ آپ کی مارکیٹ امریکن مارکیٹ آج گری ہے تو ہمارا پاکستانی انویسٹر جو ہے وہ امریکن اس مارکیٹ کو دیکھتا ہے یہ آپ اس چیز کو دیکھنے اپنے پاس انویسٹنگ ڈاٹ کوم کی آپ اپنے پاس انسٹال کر سارے انویسٹنگ ڈاٹ کوم کے نام سے ایک ایپ ہے انویسٹنگ کی نام سے دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ انویسٹنگ کے نام انویسٹنگ ڈاٹ کوم ہے ویب سائٹ اور انویسٹنگ کے نام سے ایک اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دیکھیں کہ امریکن مارکیٹ رات کو گری پاکستانی مارکیٹ کیا کرتی ہے سیم بیہیویر وہ آپ کے ساتھ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تیکنیکل جو آپ کی جو اپ ڈیٹ ہے آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کی خاص امریکن مارکیٹ جو ہے ان کو اس پر بھی نظر رکھ نہیں ہوگی صحیح بہت زیادہ میں نے سر کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوائل اوپر گیا آپ کا اوائل کا سٹاک اوپر اٹھ گیا اوائل نیچے آ رہا ہے آپ اوائل کا سٹاک اگ دم نیچے گر گیا ریفائن دیز کے لاوہ اچھا کہتے ہیں کہ جب آپ سٹاک میں کام کرے ہیں تو آپ کو اپنا ایک دسپلین بنانا چاہیے ایک پلاننگ ہونی چاہیے فیوچر پلاننگ یا کس طرح سے آپ بھی مارکٹ میں ان ہوں گے آؤٹ ہوں گے اور اس پلان کو سٹرکلی فالو کرنا چاہیے اوائیس بہت ڈیزاسٹر ہے یہ بات کہاں تک ٹھیک اصل میں یہ بات بلکل ٹھیک ہے ہمارے پاس ہمارے پاس لائیو سیشن چل رہے میرے پاس ایسا کنیکٹیوٹی نہیں کہ آپ کو لائیو دکھا سکتا کہ سٹاک مارکیٹ میں جو امپورٹن چیز ہے ترین لائنز آپ کے پاس ہوتی ہیں یہ ریزیسٹنس اور سپورٹ کا کام کرتی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے جس میں نے کہا کہ ایک سٹاک ڈاون ٹرینڈ میں ہے اب جس بندے کو جی ترین لائنز کے اوپر ابور ہو جاتا ہے وہ بندہ سٹاک میں مار نہیں کھاتا اب جو ڈسیپلن کی بات آپ نے کی اس پتہ ہے اس جگہ پر جا کر آپ کا جو سٹاک ہے وہ ٹکرائے گا اور یہاں سے یہ واپس ریورس ہوگا کی بکوز اس ترین لائنز فالو کرنا ہی کرنا ہے سٹاک نے تو آپ اس جگہ پہ بائی کریں گے اور پھر اس کو آپ اوپر جو ریزسٹنس ہے وہاں پہ جا کے آپ سیل کریں گے تو سپورٹ اور ریزسٹنس دونوں کا کام کرتی ہیں صحیح ہماری جو پاکستانی گورنمنٹ نے روشن پاکستان اکاؤنٹ شروع کیا ہے تاکہ خاص پہ یہ سٹاک مارکٹ کے لیے انویسٹر کو لور کر رہے ہیں ٹریک کر رہے ہیں دیکھیں اس گورنمنٹ کا کمال ہے بڑے کام کی ہیں کمال کے لوگ بیشک جس طرح میں اس کی اوپر بڑا کمال ہوں انہوں نے بڑا اکاؤنٹ کھول سکتے ٹھیک ہے اب پاکستان میں جو بینک ہیں وہ پنجاب بینک ہے الفلا بینک ہے یہ لوگ آپ کے پاس دے رہے ہیں روشن پاکستان اکاؤنٹ کی آپ نے پاکستان اکاؤنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ جو بھی آپ باہر رہتے تو آپ پتہ ہے آپ آپ کا ایک سورس آف انکم ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا پاکستان جو ایک شرخت کارڈ بنا ہو ہے جو انگلیش میں کنورٹ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کارڈ کارڈ ہوتا جی یہ تین چیزیں آپ کے ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ اس بینک میں کھل جائے گا ٹھیک ہے اکاؤنٹ کھلنے کے بعد تو کیا ہم بروکر سے اپلائی کریں گے یا وہ اکاؤنٹ نمبر دیں گے اکاؤنٹ کھلنے کے بعد آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے یہ آپ سے ایک انکوائری کریں گے آپ سے پوچھیں گے آپ کون سے بروکر ساتھ اٹیج ہونا چاہتے بروکر کھلنے کے بعد آپ پوچھیں گے آپ بروکر کے ساتھ ایک اٹیج ہونا ہے آپ بروکر کا نام اسے دیں گے اور اس بروکر کے ساتھ آپ کھل جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک آپ پہلے اپنا جو اکاؤنٹ کھل ہے پاکستان میں اس میں پیسے ٹرانسفر کریں گے پھر جو آپ کا بروکر ہے وہ آپ کو اپنی اکاؤنٹ شیئر کرے گا پھر آپ اس اپنے پیسے بروکر میں ٹرانسفر کر دی اب بروکر آپ کا اکاؤنٹ جو بنایا ہے اس میں اس کے اندر آپ کے پیسے جو وہ شو ہو جائیں گے اس میں آپ پاکستان سے اگ میں رہے تو آپ ڈیریکٹ بروکر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے کیونکہ آپ کا دو بینک اکاؤنٹ ہو گا نا لیکن اگر ہم یہاں پہ فورن بینک اکاؤنٹ ہے تو اس کو اس سے بروکر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے وہاں سے نہیں کر سکتے پاکستانی اکاؤنٹ کے اندر اب آپ کے پاس جو ہوگا الفلا بینک آپ کو یوزر نیم پاس ورڈ سب کچھ شیئر کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاس ورڈ ہی کرنی ہے نا یہ ریسن ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ ہم روشن پاکستان اکاؤنٹ روشن جی فارنر کے لیے اب even فار ایسیمپل آپ بندہ باہر ہے وہ پی ایسی دی کے پاس سورس آف انکم تو وہ کیا کرے گا اپنا سکولرشپ لیٹر صرف ساتھ لگا دے گا نائی کوپ سکولرشپ لیٹر اور آپ اکاؤنٹ جو اکھل نیشنلٹی کا کوئی پاکستان نے شک نہیں لگائی انہیں تو پیسہ چاہیے فارن انویسمنٹ آئے ڈالرز آئیں ان کے پاس سورس آف انکم ہو گا جو سورس آف انکم کا جو پروف ہو گا چونکہ وہ جاپ کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں باہر تو پھر وہ ابھی لاز ٹیز میں چھوٹی میری کزن ہے وہ یہی پہ آپ کے پاس برمنگم میں ہے تو وہ کہتی شکیر مجھے کو کام بتاؤ میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوں میں کہ سٹاکس میں آ جاؤ پھر ان کو میں ٹریننگ کروائی تو پھر انہوں نے کہا اکاؤنٹ کیسے کھول لوں میں نے کہ ویبسائٹ شو کے میں آپ اپنا کانٹیک جو ٹریننگ کے جو آپ بتا رہے ہیں ٹریننگ کے لئے جو کانٹیک نمبر اور ایٹرس دے دیں کیونکہ آپ نے جس طرح سے کاؤسٹ بتائی ہے وہ میرا خیال چیپیس ہوگی پاکستان ٹائمیگ بھی دو ہفتے ہیں اور اس کے بعد وہ ریگولر آپ ٹریڈنگ میں آ جائیں گے دس فنٹاسٹک ایکچولی بالکل اب آپ اس پورے بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہی انسر this is one of our best source of passive income اور believe کریں آپ جی جی ندیم سب can please repeat your question میں تھوڑا سا آپ sum up کر دیں کہ start سے end تک تاکہ دھوڑا سا recap کر رہا ہوں میں آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاک صاحب ٹھیک ہے ہمارے نیو آرڈینز آئے ہیں بالکل انیشلی تو ہمارے پاس یہ ہے کہ it's a mandatory thing because آپ کے پاس اور میں اس چیز کو اس طرح سے دیکھتا ہوں because very recently میں پاکستان سٹاک مارکیر سے اپنے experience gain کیا and انشاءاللہ very soon i'm going to shift towards the forex بلکل مجھے آپ مجھے سن سکتے ہیں جی 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 ندیم صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں جی بہت ہی انٹریسٹنگ ڈسکیشن چل رہی تھی ڈاک صاحب بہت ہی آسانی سے ایک پورا بزنس پلان اور سٹاک کے بارے میں explain کر رہے تھے میرا دل کر کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے انویسٹ کر سکتا آپ کے پاس انویسٹ جو ایک انویسٹ چاہیے اس کے لیے آپ کے پاس صرف فائی تھاؤزن روپیز چاہیے فائی تھاؤزن ٹین تھاؤزن that's the basic انویسٹ ٹھیک ہے ایک جب آپ نے انویسٹ کر لی بروکر ہم نے امپورٹن بات یہ کی تھی کہ ہماری پاکستانی مارکیت ہے یہ آپ کے پاس انٹرنیشنل مارکیت کو بہت زیادہ فالو کرتی ہے آپ کے پاس جو ہے ایک اویل سٹاکس اوپر جا رہے ہیں آپ نے کہا جی اوپر جا رہے ہیں بہت زیادہ امپورٹن چیز اموشنل بائن سے سے وہ نیچے گرتا ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس اویل کا سٹاک اوپر گیا تھا لیکن اس نے تین دن بعد واپس آنا ہے اچھا ایک ایک امپورٹن چیز یہاں ہوگی کہاں تک اوپر جا سکتا ہے اب یہ سیکھنے کی بات ہیں اب یہ ایک امپورٹن چھوٹی سی چیز اس فیبوناچی فیبوناچی ایک ایسا طول تھا جو ایک میتھمیٹیشن نے ڈولپ کیا تھا جو کیا کرتا ہے کہ جو آپ کے پاس کسٹومر کے ایکسپیرینسز ہیں پریویس ایکسپیرینسز کے بیس پر وہ آپ کو کچھ لائنز ڈراؤ کر دیتا ہے اب وہ لائنز آپ بتاتی ہیں کہ پریویس سٹوک سارے آپ کے پاس کیا ہے پریویس ایکسپیرینسز کے بیس پر چلتا ہے کہ پہلے یہاں سے مارکیٹ گری تھی پہلے یہ سٹوک اتنا تو سٹوک مارکیٹ کو آسان ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ جو بندہ بیسبر ہے اس سے پیسے نکالتی ہے اور سبر والے کو دیتی ہے بس اس کو پر کوئی نہیں بیسبر بندہ اس میں کمیاب ہے بلکل کمیاب نہیں ہے اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے ریڈ سٹوک کے بندے نہیں ہیں لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے ایک اور ایمپورٹن چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں گا ایک چیز جو بھی ہمارے انشاءاللہ ہم دوبارہ سشن کر پائیں نہ کر پائیں ایک ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ جو بائنگ کرنی ہے وہ ایک دم نہیں کرنی آپ پانچ روپے چیز روپے اوپر جا سکتا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو بریک میں پرچیز کرنے ایک دم پانچ ہزار شیئر پرچیز کرنے تو آپ نے ایک پوائنٹ ہے جہاں تک وہ آ سکتا ہے وہ اس سے بھی نیچے آیا آپ نے ایک ہزار اور نیچے سے پرچیز کرنا ہے اس سے پھر نیچے آیا کس کی سپورٹ کہاں پہ ہے یہ ٹریننگ کے بعد کی باتیں ہیں ایسے نہیں ٹریننگ کے بعد آپ پھر پھر ٹھیک ہے نیچے سے بائی کریں پھر نیچے آپ پتا یہ اس کی سپورٹ ہے وہاں جا کے آپ پانچ ہزار کرنا تھا یہاں سے تین ہمارے پاس ایک امپورٹن چیز یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا جو سٹوک ہے وہ ایک ایوریج ہو جاتا ہے ایوریج پھر 20 اب دیکھیں ایوریج کرنے سے آپ کا ایوریج جو سٹوک کی پرائس ہے وہ ہم ان کو آنسر کر لیں بات کر رہے تھے کہ فور ایک 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 کمال چیز اگر آپ پاکستانی مار لیتے ہیں اور آپ اپنے اپنے اس پیسے کو ڈبل کر لیتے ہیں تو مین you become confident that now you are the investor you are the best investor or best fit for the forex market forex market ایک international market ہے جہاں پہ آپ کرنسی ٹریڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان سے بیٹھ کے ہو سکتی ہے سر یہ زبردست forex اکاؤنٹ کھل جاتا ہے آرام سے آپ کا پاسپورٹ وہاں پہ چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ پہ کھل جاتا ہے اور وہاں پہ کنسی ٹریڈ کرتے ہیں جس میں نے آپ سے بھی کہا کہ ڈالر آپ کا واپس اوپر جا رہے ہے پاکستان سے بیٹھ کر میرا کھال ہے ابھی تک یہ لیگل نہیں ہوا کہ ہم امریکن سٹاک ایکس چینج میں شیئر سیل اینڈ بائی کریں سر میں سوری اس کے بارے میں امریکن سٹاک مارکیٹ کے بارے میں شاید مجھے نہیں اس میں نہیں میں نے یوز کیا لیکن فوری ایکس میں کر سکتے فوری کرنسی ہوتی ہیں پاکستان یو ایس دی پاکستان یورو کرنسی کے پیر ٹریڈ ہوتا ہوتا بس لیکن یہاں پہ میں ایک اور ایمپورٹن چیز کہوں گا ایک اور ایمپورٹن جو ایک فینومنا ہے اور جو ایک جنریشن اس طرف فوکس کر رہی ہے آپ کے پاس ایک کرپٹو کرنسی اگین لوگ اسے شاید سٹاک سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ بلکل سٹاک ہے اور بلکل اسی پیرامیٹر پر چلتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ کی اندر جو ہے وہ کرنسی رہ جاتی ہے شیئر رہ جاتے ہیں بٹ ویٹ پوائن کسی کھاتے میں نہیں آتا آپ کے پاس کہ ایک وہ اگین اگین میں اس پھر کہوں گا اگین اگین میں اس پھر کرنسی بکاوز وہ چوبیس گھنٹے چلتی ہے اور اس نہیں چیز اچھی ہے اگر ابھی وہ پاکستانی رہا کہ انہوں نے allowed نہیں کیا ہے اگر نہیں سر سب چلتا ہے کوئی بھی نہیں allowed ہے ویب سائٹ اوپن ہے کچھ بھی ایسا نہیں دے سکتے لوگوں کو نہیں بالکل نہیں میں اس کے ہاتھ میں نہیں ہوں سر آپ کے پاس اچھی مارکیٹ نہیں ہے تو اتر ہو سر ایک ہمارے اسامہ احمد صاحب ہے وہ بڑا کہہ رہے کہ ان کا نمبر آپ شیئر کر دیں سر نمبر اگر یہاں پہ ہم کہاں پہ نمبر کیسے دیا جا سکتا ہے آپ بعد نہیں کر دیجئے گا آف لائن ہونے کے بعد اچھا وہ جو ہمارے وہ بلکل اگر نمبر نہ بھی آپ کے پاس ہمارے پاس youtube پر ان کا channel ہے اب ہوگی trading abm hogi trading اب ہوگی trading میں کمنٹ سکتا ہوں youtube channel کا نام جو ہے اب ہوگی trading ٹھیک ہے میں کمنٹ میں لگ دیا لگ صاحب thank you so much آج کا session یقینا دیکھ سکتا ہوں کہ کافی بہت سارے viewers موجود ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ نے جو offer کر دی ہے trading کی 25% discount وہ تو بہت ہی زبردست ہٹ ہونے والا ہے شیئر ہونے والا ہے اور بہت سارے students ہیں آپ کو join کرنے والے اس trading session لگ ہوگی ٹریڈنگ میں آپ نے ٹھیک لکھ لکھے لگ اس میں gap نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جو بھی بندہ سے join کرے گا اس میں gap نہیں ہے ٹھیک بہت بہت سارے بہت سارے ماشاءاللہ جو پیچھے آپ نے دو کتابے رکھی ہیں جیمز کلیر کی ٹومک حیبیٹس and the secret by the roda viral کیا بات ہے کمال everyone who is listening to me these are one of the life changing books خاص کر the secret by roda virus کمال کی کتاب ہے ہم آپ کو زہمت دیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ کیونکہ ہم مجھے پتا ہے آپ کے اندر جو ہمارے پاس کوئی اور question تو یہاں پر نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہاں پر نہیں ہے یہ ایک کوئی تاریخ کا ہمارے پاس question ہے کہ how much detailed financial analysis is required before investing how ہے کہ آپ جس کمپنی بھی invest کرنا چاہتے ہو اس کمپنی کی آپ بک ویلیو دیکھو شیئر کی ٹھیک ہے most of the time due to the کو وید آپ کی جو بک ویلیو ہے وہ اسے جان دہتا ہے ہمارے کی آواز میرے رکھو سب شیئر پر پاس آپ پاس رکھو چیئے ہے سو آگ دکھ سب یہ بات آپ آپ کی آواز کٹ رہی لاؤ کم invest سب دکھ سب آواز کٹ رہی ہے ہم آواز 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 implications آواز سن بہت آواز 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 بہت ہی ہے آپ دوبارہ سے میں سر یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ long term invest کرنا چاہتے ہیں stock market میں وہ اس چیز کو دیکھیں کہ اس share کی book value آپ کے پاس کیا ہے ایک آپ کے پاس app ہے اس app کا نام ہے investing investing کے نام سے ایک app ہے وہ download کر لیں اس میں آپ کو تمام stocks کی details مل جائیں گے information میں جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی book value کتنی ہے اگر book value اس کی 40 روپے ہے اور current جو share کی price ہے وہ آپ کے پاس for example اس وقت اس کی price 25 روپے اس مذہب کے 15 روپے کا difference ہے if you are a long term investor آپ سال کے لئے invest کرنا چاہتے ہو تو آپ کو وہ share اس سے کبھے buy کر لینا چاہیے why because book value اس کی زیادہ ہے اور اس کی جو current value market value وہ آپ کے پاس کم ہے for example ہنڈا کار آپ کے پاس ہنڈا کار اس وقت 238 روپے کے you cannot believe ہنڈا کار کے share 238 روپے کے اس کے share بہت بھی سستہ ہو تو 800000 پی سے کم نہیں ہے آپ کے پاس پی او ایل پاکستان آئل فیلڈ ایک سو نوے روپے کا share ہے کون مان سکتا ہے پاکستان آئل فیلڈ کا share اتنے سستہ ہے پاکستان ریفائنری اٹک ریفائنری یہ ریفائنری ہیں تو بالکل بیٹھنی ہوئی ہیں آپ کے پاس حالکہ ریفائنری is a very very big thing ملک بڑی بلا ہوتی ہے اس کی book value بہت زیادہ آپ کے پاس لیکن current market share pros کم ہے covid آج میں تو کال جائے گا آپ کے پاس اگر آپ long term investor ہیں ریفائنریز آئل آپ کے پاس یہ سارے for example آپ کے پاس ایک اچھے share ہے software کے netsole کے نام سے ہے avionics کے نام سے ہے these are very good shares جن کی book value بڑی زیادہ ہے لیکن current worth ان کی بہت کم ہے تو آپ ان کو buy کر کے دکھ دیں چھوڑ دیں بس وہ آپ کے دو سال بعد تین گناہ multiply کر کے دیں گے جب covid doing کھلے گا آپ کے پاس کو تو بتانا چاہتا ہے جو ہمارے پاس اور کوئی سوال آپ دیکھ لیں جو آپ کو اگر نظر آتے ہیں تو پھر ان کے جواب دیکھ کے ہم یہ program کرنٹ مارکیٹ میں ہمارے پاس آئی ایم واشنگ سٹاک مارکیٹس کو ڈیلی فالو کرنا پڑتا ہے تاں کے خاص کر بلو چپس بلو چپس مہنگے شیر ہیں جتنی بھی آپ کے پاس بلو چپ شیر ہیں وہ آپ کے پاس سستے نہیں ہیں پہلی بات اگر پانچ ہزار پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں یا آپ دس ہزار انویسٹ کر رہے ہیں بلو چپ شیر آپ کا نہیں ہے بلو چپ شیرز آر ایکمینڈڈ اگر آپ لانگ ترم میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لکی سیمیٹ آپ کے پاس ہے انگرو آپ کے پاس آپ کے پاس ہے ایفورٹ کے نام سے آپ کے پاس شیر ہے پی او ایل آپ کے پاس ہے ایٹی آر ایل آپ کے پاس ہے ملٹیپل شیر شیل آپ کے پاس ہے پی ایس او ہیں آپ کے پاس ان لوگوں کی ڈیویڈنڈ بہت اچھے ہوتے ہیں تو آپ فر ایزمپل انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو لاؤس بھی ہوتا ہے جو ڈیویڈنڈ میں آپ کے پاس ریکاوری ہو جاتی ہے کیونکہ ڈیویڈنڈ یہ ہے ہمیشہ پوزیٹیو دیتی ہیں لیکن ڈیویڈنڈ دیکھیں اب کرنٹ کرنٹ جگہ پہ ڈیویڈنڈ ٹب ملے گا جب آپ کے پاس وہ کوئی بھی چیز کام کرے گی تب انڈیسٹری کام ہی نہیں کر رہی آپ کے پاس ڈیویڈنڈ وہ کیسے آپ کو دے گی وہ آپ کے پاس چلا ہے فوڈ سیکٹر جی فوڈ سیکٹر آپ کا چلا ہے سوفیر سیکٹر آپ کے پاس بہت زیادہ آپ کے پاس ایک آگے گیا ہے ٹھیک ہے بینکس آپ کے پاس بینکس کی اندر آپ کے پاس کیا ہوا ہے کہ آپ کا مارک اپ گر گئے ایٹ پرسنٹ پہ گورنمنٹ لے کے آگئی ہے جس کی وجہ سے گاڑیاں بہت سستی ہوئی ہیں سستی ہونا ہے اور بات لیکن کوبیڈ کی وجہ سے سیل پرچیز منفیکٹرنگ ہی نہیں ہو رہی تو سستی ہونے کا ایسر یوز نہیں بنتا لیکن بینکس کی شیئر اس جگہ بے بڑے ایک اچھے ہیں تو تیکھیں اب آپ نے کیا کیا آپ نے تھوڑا ایک اپنے انیلسز بھی کرنا ہے بھائی کہ کوبیڈ کے وجہ سے کون سی چیزیں نہیں چل رہی ہیں کون سی چیزیں چل رہی ہیں اب آپ ریفائنری کی شیئر لے کے بیٹ جائیں آئیل کی شیئر لے کے بیٹ جائیں وہ تو تمہارے ساتھ کیا کریں گے وہ تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینے والے سری that's one of the thing لیکن لیکن ایک بردرانہ ایڈوار لانگ ٹرن میں ریفائنری کے شیئرز جو ہیں وہ بینیفیشل ہو سکتے ہیں نا سر لانگ ٹرن میں ریفائنری آپ کے پاس بہت اچھی ہے اس جگہ کرنٹ ریٹ کی اوپر ریفائنری بہت اچھی ہے سیمنٹ سیکٹر آپ کا کرنٹ ریٹ پہ بہت اچھا ہے سٹیل آپ کا اس کرنٹ ریٹ پہ بہت اچھا ہے موسٹ اپورٹنٹلی میں کہوں تو آپ کا جو پی اے سو ہے شیل ہے یہ بڑے سستے ہیں اسکول آپ کے پاس بچارہ ٹوٹا پڑا ہوئے بہتی گوڈ شیئر میرے خواہل ہے یارہ روپے بارہ روپے شیئر ہے وہ الگ اس کی ویلیو اسکول بہت بڑی اچھا ہے مل سی ایف آپ دیکھیں مل سی ایف نے آپ کے پاس ابھی جو ہے وہ تین نئے پلانٹس لگائے ہیں اور وہ تینوں کے تینوں پلانٹ آپ کے پاس کول کیوں پر کام کریں گے اب آپ خود سوچیں کہ جب مل سی ایف جو ہیں وہ کول کیوں پر کام کریں گے تو آپ خود سوچیں کہ ان کی ایک ایک پروڈکٹیوٹی پلس ان کے جو بینی فٹس ہیں لائک ان کے جو ایک فاندینشل ریٹرنز ہیں وہ کتنے بڑھ جائیں گے وہ کتنا بڑا ڈیویڈن دے گی آپ کو تو اس طرح کی چیزوں کو اپنے انیلسس کرنا ہوتا ہے کہ اچھا ابھی کل کے دن میں آپ کے پاس پائنیر سیمنٹ نے اپنا پول جو ہے وہ پلانٹ جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ پروڈکشن سٹارٹ کی ہے اب ایک بندہ جو تھوڑا ججمنٹ ہے اس کو ضرور سوچے گا جب ان کا پروڈکشن پول پر چلی جائے گی تو ان کی جو کم ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو ہے پروفٹ بڑھ جائے گا تو اس طرح کی انیلس آپ کو ہونا چاہیے ہمارے سیشن دوبارہ سننا پڑے گا یہ live available ہوگی سٹریم اس کو محمد سعید خان ساب دوبارہ سن لیں تو آپ کو سارے questions کے آنسر مل جائیں گے بروکر رکمی نہیں کرتا میں کسی بروکر کا ایجنڈ نہیں ہوں صحیح بات ہے سر دق سام ہمارا پروگر میں بلکو بہت ہی آسان طریقے سے آپ نے مجھ کی جو کہتے نا کہ فیلڈ کو سمجھا دیا ہے کافی آفرز دے دی ہیں بہت سارے طریقے بتا دی ہیں ہم آپ شکر گزار رہے ہیں thank you very much سارے آپ سارے بہت خیال رکھیں پھر آپ سے بات ہوگی ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ نہیں جائیے گا میں سارے پروگرام میں online جی سار جی ناظرین آپ کو آوٹ سٹاک مارکٹ کے بارے میں بتایا اپ تیک سپی شیئر کیا بہت سارے طریقے بتائے لیکن سب سے اہم بات جو نے کہی بینہ سیکھے یہ کام نہیں کرنا ہے پہلے پروپر ٹریننگ لیں اس کو سٹڈی کریں میکسیمم ٹو ویک فوکس کے ساتھ اگر آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ چھوڑے سوڑے 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 کے ساتھ یہ کام سٹارٹ کر ستیں اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ سوڑے